اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے وی ٹیک وی ٹیک سینسر کا یہ مین رنگ بھی لیکتا اور وی ٹیک رنگ کا جو چھوٹا رنگ ہوتا ہے وہ بھی لیکتا انجیکٹر میں سے بھی لیکی جہاں رہتی فیول کی یہاں یہ پی وی سی وال جو ہے یہ بھی بلاک تھا جہاں جام ہوا ہوا تھا یہ بھی ہم نے چینج کر کے نیا لگا دی ہے اب دیکھتے تھی نیا لگا دی ہے اور اس کے بعد نیچے جو چیمبر ہے آئل پینٹ جس ہے دیکھو نیچ سے بھی ہم نے صفائی نہیں کی جیسے ہی نیچے سے اس کو یہ مٹی بغیر لگی ہوئی تھی ایسا اس کی اوپر سے بھی انجن تھا بہت زیادہ گندہ تھا بہت رف یوز ہوا تو اب اس کے ہم نے کچھ صفائی کر لیے مزید بھی کریں گے اور یہ ہم نے اس کا یہ جین بھی لیگتے ہیں یہ ٹیپٹ کور کا جہاں دیکھو ابھی کھلا ہوا ہم نے ایسے رکھا ہوا اس کے ٹیپٹ ایڈجسٹ کریں گے بلگ وغیرہ اس کے دیکھیں گے انجکٹر کی صفائی کریں گے اپنی سپیشل مشین سے انجکٹر صفائی والی مشین سے اور اس میں سسپنشن کا بھی کام ہوا ہے کھولا ہوا ہے سسپنشن وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور جو گھیر کی جو سیل ہے جیسے یہ کنورٹر میں نے نکالا ہوا ہے یہ بھی اس کی بھی یہ سیل لیگتی یہ بھی کریں گے تو یہ سٹیپ بسٹیپ آپ کو سب دکھائیں گے دیکھو یہ انجن ہم نے صاف کیا ہوا ہے دیکھیں ابھی اس سیٹ سے بھی یہ صفائی اس کے پلگ وغیرہ سب چیک کریں گے ابھی نیچے سے اس کی صفائی رہتی ہے اس سیٹ سے صفائی رہتی ہے تو یہ سارا اس کو صاف سترہ کریں گے لیکنگ اس کی بند کریں گے سسپنشن کا بھی کام کریں گے اس کی فیول مائلج بھی بہتر کریں گے اور گاڑی کو بالکل ایک سموت ڈرائی پہ کنڈیشن پہ لے کے آئیں گے تو مزید آپ کو ابھی دکھاتے ہیں مزید ہم اس میں کیا کیا کریں گے اس کا نیچے سے یہ چیمبر بھی کھول لیں گے یہ چیمبر بھی مجھے لگتا ہے لیک کر رہا ہے تو یہ چیمبر بھی اس کے کھول کے اس کو نئی سلکون لگا کے لگائیں گے اچھا تو یہ گاڑی ہے جی ہونڈا توزا بڑا موڈل اور یہ دیکھنے جی آٹو ٹراس مشن میں یہ دیکھ ریجز گیر کی حالت کتنی کتنا گندہ کتنی مٹی جیمی بھی ہے ایسی حالت انجن کی بھی تھی اس کو ہمیں صفائی تھوڑی بہت کر لیا اب اس کو بھی صاف کریں گے یہاں سے کٹیل کنورٹر کی یہ جو سیل ہے یہ بھی لیک ہو رہی تھے یہ انجن ہم نے نکالا ہوا نیچے سے سسپنشن بھی سارا کھولا ہوا تھا یہ باڈی بھی ساری اس کی صاف سپائی کریں گے یہ وائرم مگرہ سب کچھ بہترین کر کے سارا پروسس کر کے پھر آپ کو چیک کرائیں گے یہ جی اس کا ہم نے یہ آئل پین جسے چیمبر بولتے ہیں وہ بھی ہم نے اٹھا لیا تو میں سیل چونکہ ہم نے نہیں ڈال دی تو پھر مجھے ڈاؤٹ تھا کہ یہ پھر بھی لیک کرے گا چیمبر سے بھی لیک کرتا جیسے چیمبر میں ہمیں رکھا ہوا ٹرے میں اس میں یہ جو ربڑ ہے یہ یہ بھی سمجھو ایک سیل ہے ربڑ ہے یہ بھی بہت سیل ربڑ ہارڈ ہوئی ہے تو اس کو بھی چینج کریں گے اس کو نئی سلکون لگا کے اندر سے دیکھو کافی گندہ کہ اندر سے صفائی کریں گے انجن کے اندر سے بھی صفائی کر دیں گے یہاں پہ بھی یہ رنگ جو ہے ربڑ جو چینج کر لیں گے تو یہ بلکل بہترین ہو جائے گا لیکن ساری باندھ ہو جائے گی جیسے چیمبر بھی ہم صفائی کر رہے ہیں دیکھو کس را ہم اس کی صفائی کر رہے ہیں یہ سارا یہ اوبر لگا ہے یہ کاسٹک سوڈا سے ہم اس کی صفائی کر رہے ہیں بلکل بہترین صفائی اس کا میں آپ دکھاتا ہوں ڈیما اچھا یہ دیکھیں یہ ٹیمن پلیٹ کور جو ہے اس کو ہم نے صاف کیا ہے بلکل سفید ہو گیا یہ کوئی سیٹ سے یہ کوئی فرق آپ دیکھ سکتے یہ جگہ اور اس جگہ میں یہ سارا انجن اس طرح بلکل میٹی سے بڑھ رہا ہوا تھا یہ ہم نے صاف کی ہے اس سارا انجن پہلے اس طرح کا تھا دیکھو کتنا فرق آگیا ہے اس سارا انجن ہم اس طرح سفید کریں گے اور گیر کو بھی صاف کریں گے پھر سارا اس کی لیکیج مند کریں گے انجن کی بہترین کر کے صفائی کریں گے اور پھر 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 کر آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی کاسٹک سوڈا گرم پانی میں ڈال کے برش سے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے لگاتے ہیں بڑی اتیاد سے کیونکہ یہ تکناب چیز ہے بہت اتیاد لوسی جوی کشت ہے موسیقی 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 رپیر ہوا نہیں ہوتا کم چلا ہوتا ہے تو بہترین چل جاتے چار پانچ سال بلکل بہترین چلتا ہے اور اس کے یہ چمٹے خراب ہے اس کے یہ جو بڑے والے بوش ہے یہ بڑے والے بوش اس کے کٹے ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو بوش ہے نا بوش کٹے ہوئے ہیں اور یہ دونوں چمٹوں کے بوش کٹے ہوئے ہیں یہ بائل جان بھی اس کے لوز ہے اس میں پلے ہے چھوٹے بوش بھی خراب ہیں تو اس کے لئے میں دوسرے چمٹے بھی لے کے آئے ہوں وہ بھی کھا بھی گئے اچھی کنڈیشن میں ریویر ہوئے نہیں ہے جینمن بوش اوریجنل بوش اس میں ڈیلے ہوئے ہیں یہ لاسٹ ٹائم اس میں یہ بوش شد ہے نا بوش اس میں چینج کیے تھے اب ہم نے بولا کے لئے یہ چمٹے پورے چینج کر لیتے ہیں تو یہ رائز کا سسپنشن کا کام بریکس کا کام بھی اس میں ہوگا تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جب اس کی بوڈی صاف کر رہے ہیں دیکھیں یہ جگہ ہم نے صاف کی ہے یہ پہرے بلکل مٹی مٹی ہر چیز مٹی مٹی ہوئی تھی یہ دیکھو جب اس کا یہ ہم فریم صاف کر رہے ہیں یہ مٹی ساری صاف کر رہے ہیں بلکل اس کو زیرو میٹر ایسے طریق ساری باڈی ہم صاف کریں گے دیکھیں یہ بجھے کا ہم نے صاف کی ہے یہ کتری صاف سترا ہر چیز بلکل فریم شرم باڈی انجن یہ بھی ہم نے صاف کیا اور مزید اس کی صفائی کا پروسس ابھی چل رہا ہے یہ جے انجن ہم نے گاڑی میں انسٹال کر لیا اب اس کی فٹنگ کر رہے ہیں یہ وائرنگ وغیرہ لگا رہے ہیں سلخ لگ گیا باقی سارا سمان لگ گیا بیسے اس کی فٹنگ کر رہے ہیں یہ بھی اس کی نیچے باری جو گاڑ رہی ہے وہ چلا رہے ہیں نیا سٹیرنگ اور نئے چمٹے لگا لیے ہیں ان نئے چمٹے ہیں ہم نے فٹ ہوگئے اپنے جیسے گاڑی سٹیرنگ چمٹے وغیرہ فٹ کرنا ہے تو سب ان لوگ شور جولتا ہوتا ہوتا ہے اس کے جو ڈسک پلیٹ ہے یہ بھی کافی رف ہوئے تھے سکریچز آئے تھے اس کے اوپر یہ بھی ہم نے ٹن کرا لی ہے اب اس کی فٹنگ ہو رہی ہے کہ یہ پڑا ہوا ہے اس کو پلین کیا ہے اس کے اوپر سکریچز پڑھے ہوئے تھے ہم آگلا تو سارا کام کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے یہ پچھلے ویل کھولے بریک کے لیے دیکھ رہے ہیں اس کی حالت سارے اس کے لیک ہے اور کتنی کاربن اس پر جم چکی ہے تو اب اس کو بھی سیٹ کریں گے بریک کو یہ ہم کھول رہے ہیں اس کے لیدر وغیرہ گرم وغیرہ کو پول لگائیں گے اگر ضرور ہوگی تو پچھلا سسپنشن بھی اس کو چیک کریں گے سارا کام اے ٹوزیٹ کمپلیٹ کر کے دیں گے تو یہ اس کے بریک شو جو ہے یہ ابھی ہم نے نئے مانگوا لی ہے یہ پرانے جو اس کے بریک شو ہے یہ پرانا پڑا ہوا ہے یہ ایک تو کافی گسم بھی گئے ہیں یہاں سے اور ہارڈ ہو چکے اور دوسرا اس کو بریکیل کی کیونکہ لیٹس تھی سیلوں سے تو کچھ سے بھی یہ خراب ہو گئے ہیں تو یہ بھی ہم نے بریکیس کر دی ہے یہ اب نئے ہیں یہ بلیک ہے اس کو ویل الانمنٹ کے لیے یہ ویل الانمنٹ ہو رہی ہے الانمنٹ سیدھی ہو رہی ہے اس کی ویل الانمنٹ ہو گئی ہم یہ ٹیسٹ ڈرائیو پر نکلے ہوئے ہیں تو ٹیسٹ ڈرائیو ہم نے کر لیا گاڑی بلکل اوکے ہو چکی ہے سسپنشن لانمنٹ ہر چیز اوکے ہو جگہ اب اس کو دیں گے واش کے لیے کیونکہ گاڑی کافی جو ہے نا گھندی ہو گئی ہے اب اس کو واش کریں گے اور اس کو انشاءاللہ بلکل کلیر کر دیں گے اوکے واش ہو رہی ہے واش ہونے پہ کھلی ہے واش ہو جائے گے اور پھر بلکل کمپیٹ ہو گئی ہے اوکے ہو گئی ہے لیکیج بغیرہ سسپنشن میں جو آوازیں آ رہی تھی بریک ہر چیز اوکے ہو گئی ہے اب یہ واش ہو رہی ہے اب بلکل کمپیٹ ہو گئی ہے آپ سے چک جاتے ہیں اب بلکل کمپیٹ ہو گئی ہے